بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ يحب التوابین و يحب المتطاہرین صدق اللہ العلي العظیم میرے عزیزو ہمارا محبوب حقیقی پاک ہے اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاک ہے لہذا اللہ رب العزت پاک قلوب اور پاک مفوس کو ہی پسند کرتا ہے اس لئے ہمیں چاہیے کہ اپنی ظاہری اور باطنی پاکی ناپاکی کا خیال لکھیں جتنی ناپاکیاں ہیں ان سے دور رہیں اور جتنی پاکیاں ہیں ان کو حاصل کرنے کی کوشش کریں مثال کے طور پر میرے عزیزو انسان کے اوپر ایک جنابت کا غصر ہوتا ہے جس سے انسان ناپاک ہوتا ہے اس ناپاکی کی حالت میں نماز کا پڑھنا حرام اسی طرح بے ہوشی اور نشے کی حالت میں بھی نماز کا پڑھنا جائز نہیں یہ دو چیزیں خاص طور پر بدلائی گئی ہیں ایک نشہ دوسرے ناپاکی کہ جب تم ان میں سے کسی ایک کی بھی حالت میں ہو تو اے لوگو تو تم نماز کے قریب جاؤ ہاں جب تم بارش ہو جب تم باہوش اور پاک ہو جاؤ تو اپنے محبوب حقیقی کے فریضے کو ادا کرو اللہ رب العزت پاک ارشاد فرماتا ہے اللہ رب العزت کا پاک ارشاد پانچویں پارے میں موجود ہے یا ایوہ الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا حتی تعلموا ما تقولون وَلَا جُنُوبًا إِلَّا عَابِرِ سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَصِرُ میرے عزیزوں پاکی دو طریقے کی حدثِ اصغر سے پاک ہونا اور حدثِ اکبر سے پاک ہونا حدثِ اصغر سے پاکی تو یہ ہے کہ ہمارا وضو نہ رہے تو ہم وضو کر لیں پاکی حاصل ہو جائے گی اور حدثِ اکبر سے پاکی یہ ہے کہ جب ہم پر غصل واجب ہو جائے تو ہم غصل کر لیں پاکی حاصل ہو جائے گی یعنی حدثِ اصغر چھوٹی ناپاکی ہے اور حدثِ اکبر بڑی ناپاکی اور دونوں ہی سے پاکی حاصل کرنا ضروری ہے دونوں سے پاکی حاصل کرنا ضروری ہے ان کے علاوہ ایک ظاہری ناپاکی اور ان کا بھی جسم سے دور کرنا ضروری ہے اور وہ ہے موہ زیر ناپ اور بغل کے بعد اس کی پاکی حاصل کرنا بھی ضروری ہے اس کو اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کی پاکی دو طرح کی ایک ظاہری دوسری بات ہے ظاہری پاکی زیر ناپ اور بغلیں ان کا اصاف کرنا باطینی پاکی غضو اور غصل سے ہونا میرے عزیزوں آج کی اس مجلس میں انہیں کسے متعلق مجھے کچھ کہنا ہے چونکہ نماز کے لیے غضو کا ہونا شرط ہے اس لیے پہلے غضو کا طریقہ بیان کرتا اس کے بعد غصل اور اس کے بعد زیر ناپ اور بغلیں سے متعلق کچھ عرض کروں گا میرے عزیزوں غضو در حقیقت اس طرح کرنا چاہیے کہ ہم ایک لوٹے میں پانی لیں اور کسی اونچی جگہ پر بیٹھیں پانی کہیں ہمارے نیچے بہ کر نہ آئے پانی یا تو نیچے گیرے سامنے بہ کر جائے پانی کی چھینٹیں ہمارے کپڑوں پر نہ آئیں جب ہم غضو شروع کریں تو بسم اللہ پڑھیں بعض روایات میں غضو کی دعا اس طرح آئی ہے بسم اللہ العلی عظیم والحمد للہ علی دین اسلام سب سے پہلے ہم اپنے گٹوں تک ہاتھ دھویں اور جب ہم اپنے ہاتھ دھویں تو میرے عزیزوں انگلیوں کا خلال کرتے ہوئے اپنے دل کے اندر یہ خیال لکھیں کہ اللہ میرے ان ہاتھوں کو اپنا ذکر شمار کرنے والا بنا پھر کلی کرتے وقت خیال لکھے کہ میں اپنے موں کو اس گندی نالی کو جو میں نے گالی گلوچ گڑکے وغیرہ جو بھی گندی چیزیں استعمال کر رکھی ہیں ان سب سے اپنے محبوب کا کیارا نام لینے کے لیے پاک صاف کر رہا ہوں اے اللہ اپنے موں اور زبان کو تیرا قرآن تیرا ذکر کرنے کے لیے پاک کر رہا ہوں پھر جب ناک میں پانی ڈالے تو کہے کہ اللہ مجھے جنت کی خوشبو دنیا ہی میں سنگا دینا میرے عزیزوں جس کو جنت کی خوشبو کا پھول دنیا ہی میں سنگا دیا جاتا ہے اس کی روح مست ہو کر اس دنیا سے جاتی ہے اور جب ناک سن کے تو کہے کہ اللہ مجھے دوزق کی بدو نہ سنگا دینا ناک میں پانی دینے کے بعد اپنے چہرے کو دھونا ہے پیشانی کے بالوں سے تھوڑی کے نیچے تک ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک اور چہرہ دھوتے وقت کہے یا اللہ میرے چہرے کو اپنے دیدار سے منور کر دینا اور آنکھوں پہ ہاتھ پھرتے وقت کہے کہ یا اللہ میری نظروں کی ناشائستہ جگوں سے حفاظت فرمانا اس کے بعد جب کونیوں سمیت ہاتھ دھوئے تو کہے یا اللہ قیامت میں میرا نام اعمال میرے داہنے ہاتھ میں دینا اور جب بائیں ہاتھ دھوئے تو کہے کہ یا اللہ روز محشر میں میرا اعمال ناما میرے بائیں ہاتھ میں نہ دینا کیونکہ میرے عزیز ہو دائیں ہاتھ میں جس کا اعمال ناما مل گیا وہ کامیاب اور جنتی ہے اور جس کا بائیں ہاتھ میں ملا وہ ناکام اور جہنمی ہے وہاں پر یہی ایک پہچان ہے کامیاب اور ناکامی کی سیدھے ہاتھ میں ہے تو پاس ہے بائیں ہاتھ میں ہے تو فیل ہو چکا ہے اب اس کا ٹھیکانہ جہنم ہے اے اللہ بائیں ہاتھ میں نام اعمال دینے سے تو میری حفاظت فرمانا اس کے بعد سر کا مسا کرنا ہے اس طرح کہ اپنے دونوں ہاتھ پانی میں تر کریں اور کن کی انگلی اس کے برابر والی انگلی اور درمیانی انگلی تینوں کو ملا کر ان کی برابر سے نصف تیری کا استعمال اس طرح کریں کہ تینوں انگلیوں کو سر کے اگلے پیشانی والے حصے پر رکھیں اور پیچھے کو مسا کرتا ہوا ہاتھ اس طرح لے جائے کہ گدی کے نیچے تک پہنچ جائے شہادت کی انگلی انگوٹھا اور باقی نصف تیری سر سے الگ لینے چاہیے پھر استعمال شدہ انگلیاں اور ہتھیری کا حصہ سر سے الگ کر کے شہادت کی انگلی انگوٹھے اور باقی بچے ہوئے ہتھیری کے حصے سے سر کے آگے کی طرف کو مسا کرتا ہوا ہاتھ کھیج کر لائے پھر شہادت کی انگلی والے پوروے دونوں کانوں میں داخل کریں انگوٹھے سے کانوں کے پیچھے والے حصے کا مسا کریں اور تمام انگلیوں کی پشت سے گردن کا مسا کریں اس طرح مساکھ میں ہر جگہ نیا پانی استعمال ہوگا اکثر لوگ اس سے نواقف ہیں لہٰذا آپ لوگ اچھی طرح سے سمجھ کر اس طریقے کو یاد کریں اس کا طریقہ یہ ہے ادھر دیکھیں حضرت شیخ دامہ مجدون نے اس طرح مسا کر کے دکھلایا دونوں ہاتھوں کو تر کر کے ملائیں اور سر کے آگے کے حصے پر اے سے ہاتھ رکھ کر اس طرح سر پر ہاتھ پھینیں اور اس طریقے سے پیچھے کو لے جائیں اور پھر ہاتھوں کو اس طرح پر واپس لائیں اور گردن کا مسا اس طرح کریں پھر جب سر کا مسا کرتے ہوئے پیشانی پر ہاتھ پھیڑیں تو کہیں یا اللہ اس پیشانی کو اپنے سامنے ہی جھکنے والا بنانا میرے محبوب کسی اور کے سامنے یہ پیشانی نہ جھکے اور باقی سر کا مسا کرتے ہوئے کہیں یا اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما دینا اور باقی سر کا مسا کرتے ہوئے کہیں یا اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما دینا اور جب تم کانوں کا مسا کرو تو کہو اے اللہ میرے کانوں کی ناشائزتا باتوں کے سننے سے حفاظت فرمانا غیبت گالی گلوچ کہ الفاظ کانوں میں پڑھتے ہیں تو کیا اچھے لگتے ہیں میرے عزیزوں میں تو میں تو کھیل جاتا ہوں جب اس طرح کے گندے الفاظ میرے کانوں میں پڑھتے ہیں بڑی کوفت اور خفت محسوس ہوتی ہے اس لیے ان سے بچنے کی دعا مانگو اور جب گردن کا مسا کرے تو کہے اے اللہ مجرموں کو اوندے مو ڈالا جائے گا ان کی گردنوں کو پکڑا جائے گا ان کے گلے میں توق ڈالے جائیں گے زنجیروں میں جکڑا جائے گا ان کی گردنوں کو چیر کر ان کی زبان باہر کیچی جائے گی اور ان کو پیچھے گردن سے پکڑ کر اوندے مو جہنم میں پھینکا جائے گا خضوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلت زرعوہ سبعون دراعا فسبکوہ اور انہ جعلنا فی اعناقہم اغلالا فہی الیلالالقان فہی الیلالالقان فہم مقمحون جس وقت تیرے مجرموں کو یہ عذاب آپ دیے جا رہے ہوں تو اے میرے رو اس وقت میری مکمل حفاظت فرما لینا دشمن کو پیچھے گردن سے پکڑا جاتا ہے حملہ گردن پر کیا جاتا ہے اسی طرح خدا کے مجرموں اور باغیوں کو بھی گردن سے پکڑ کر اسی طرح خدا کے مجرموں اور باغیوں کو بھی گردن سے پکڑ پکڑ جہنم میں پھینکا جائے گا میرے معبود میرے معبود اس سے میری اس سے میری حفاظت فرما لینا جب مسا ہو گیا تو اب پیر دھونے جب دانا پیر دھوئے تو کہے یا اللہ مجھے سرات مستقیم پر استقامت نصیب فرما دے اور جب بایا پیر دھوئے تو کہے یا اللہ دنیا میں گمراہی سے اور آخرت میں پلسرات پر پسلنے سے میرے پاؤں کی حفاظت فرما لینا میرے عزیزو پلسرات پر گرنے کے لیے جب حرکت کرے گا تو پہلے بایا پیر کرے گا دنیا میں بھی انسان جب کیچڑ وغیرہ میں پس پسننے سے گرتا تو بایا پیر کی ڈھیل سے گرتا جب بایا پاؤں دھائنے پاؤں کا ساتھ دینا کم کر دیتا ہے تب اس پچھار تب ہی پچھار کھاتا ہے ورنہ اس سے پہلے نہیں کھاتا تو اس نے بایا پاؤں دھوتے وقت ثابت قدمی کی دعا کرے میرے عزیزو جب تم اس طرح سے وضو کرو گے تو تمہارے اندر ایک تازگی پیدا ہو جائے گی اپنے محبوب کی حضوری نصیب ہو جائے گی وضو کرتے کرتے تمہارا دل بھر جائے گا وضو کرتے کرتے تم اللہ کے لیے تیار ہو جاؤ گے اور جب تم ایسا وضو کر کے نماز پڑھو گے تو پھر وہی نماز ہوگی کہ تم اپنے اللہ کو دیکھ رہے ہو اور جب وضو کرتے وقت تمہارے اندر غفلت رہی پتہ نہیں کب ہاتھ دھولیے کب کھلی کر لی کب ناک میں پانی دیا کب چہرہ دھولیا کب مساح کر لیا کب پیر دھولیے جب خود ہی کو پتہ نہیں چلا کہ کیا کر لیا کیا نہیں کر لیا ایسے ہی الٹا سیدھا وضو کر کے نماز کے لیے کھڑا ہو گیا تو جب وضو کے اندر تجھے غضوری نصیب نہیں تھی جب وضو کے اندر تجھے عدب نہیں تھا جب وضو میں تیرا دل صحیح نہیں تھا جب وضو کے اندر تجھے تحذیب نہیں تھی تو نماز کے اندر تجھے کہا تحذیب ہوگی کہاں نماز میں تجھے حضوری نصیب ہوگی کیسے نماز میں تجھے عدب نصیب ہوگا کہاں تجھے معیت نصیب ہو جائے گی تو میرے عزیزوں وضو کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے انشاءاللہ اسی طریقے سے وضو کیا کریں گے انشاءاللہ اپنے گھروں میں جا کر اپنے بچوں کو بتلائیں اور دوسروں کو بھی یہ طریقہ سکھ لائیں اگر کوئی غلطی وضو کا طریقہ بیان کرنے میں میری ہو گئی ہو تو اس کو بھی بتلا دیں تاکہ میری اصلاح ہو جائے میرے عزیزوں اگر وضو ہمارا صحیح ہے تو نماز بھی صحیح ہے اور پاکی ہمیں حاصل ہے وضو کے بعد میرے عزیزوں غسل کرنا ہے غسل دو طرح کا ہوتا ہے واجب اور سنت غسل سنت تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز غسل واجب کرنے والی نہیں پائی گئے بلکہ جمعہ کے لیے عیدین کے لیے اور بھی کچھ چیزیں ہیں جن کے لیے غسل کرنا سنت ہے اور واجب غسل یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز غسل کو واجب کرنے والی پائی جائے جسے جنابت کا ہونا احتلام کا ہو جانا حیض و نفاظ کا آ کر بند ہو جانا دخول حشفہ کا ہو جانا میرے عزیزوں ان چیزوں سے غسل واجب ہو جاتا ہے یاد رکھو جب غسل واجب ہو جائے تو جب تک نہا کر پاک نہ ہو جائے ہزار بار بھی اگر وضو کر کے نماز پڑھے تو وضو صحیح ہوگا نہ نماز نہ وضو صحیح ہوگا نہ نماز غسل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے گٹوں تک دونوں ہاتھ دھوئے جائیں اس کے بعد آگے پیچھے دونوں جگہ استنجا کیا جائے اس کے بعد اگر جسم پر کہیں نہ پاکی لگی ہو تو اس کو دھو کر ساف کیا جائے پھر سنت کے مطابق وضو کیا جائے وضو کے بعد اپنے سر پر پانی ڈالے پھر دائیں پھر دائیں کندے پر پھر بائیں کندے پر پانی ڈالے اور تمام بدن پر ہاتھ پھیرے خاص کر جن جگہوں میں خود و خود پانی پہنچنا مشکل ہوتا ہے جسے ناف کان کے اندر کا حصہ کان کی لوکے پیچھے کا حصہ بغنے وغیرہ وغیرہ ان جگہوں پر دھیان سے ہاتھ پھیرے تاکہ سب جگہ پانی پہنچ جائے اسی طرح پورے بدن پر تین بار پانی بہائے یہاں تک کہ بدن پر بال برابر بھی جگہ خوشک نہ رہ جائے ورنہ میرے عزیزو غسل نہیں ہوگا غسل کا یہ طریقہ مرد اور عورت دونوں کے لیے ہیں اس طرح غسل کر لینے سے جنابت کا غسل اتر جاتا ہے اور پاکی حاصل ہو جاتی ہے البتہ عورتوں کے لیے کچھ خاص خاص مسائل اور بھی ہیں جن کو علماء سے تحقیق کر لینا چاہیے میرے عزیزو بعض چیزیں غسل میں سنت ہیں بعض چیزیں فرض ہیں مو بھر کر کلی کرنا اگر روزہ نہ ہو تو غرارہ بھی کرنا نہ کی نرمہڈی تک پانی پہنچانا اور پورے بدن پر اس طرح پانی بھانا کہ بعد برابر بھی جگہ سوکھی نہ رہے یہ تین چیزیں غسل میں فرض ہیں باقی سنت ہیں ان کو یاد کر لینا چاہیے اے میرے عزیزو اگر تمہارے اوپر کسی بھی طریقے سے غسل واجب ہو جائے تو صویرے اٹھ کر جلدی سے غسل کر لیا کرو بڑوں کے متعلق سنا گیا ہے کہ پانی بھر کر پاس رکھتے تھے جس وقت بھی غسل کی حاجت ہو جاتی تھی فورا نہا لیتے تھے اور تب سوتے تھے تو تم کم از کم ایسے وقت غسل کر لیا کرو کہ نماز کے صحیح وقت پر تم مسجد پہنچ جاؤ آج مسلمان ایک تو دیر سے سو کر اٹھتا ہے دوسرے سو کر اٹھ کے فورا نہاتا بھی نہیں بلکہ سینہ پاکی کی حالت میں کھانا پینا بھی بچوں میں رہن سہن حتیٰ کے کاروبار بھی شروع کر دیتا ہے بے حیائی بے برکتی نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگی کسی کو پتا بھی نہ چلے کہ تمہارا غسل اتر جائے یا تک کہ تمہارے بچوں کو بھی پتا نہ چلے اور تم نہال سویل اٹھنے کی عادت بناوگے تو یہ چیزیں پیدا ہوں گی نہ تمہارے بچوں کو پتا چلے گا نہ کسی اور کو معلوم ہوگا تمہارا غسل بھی ہو جائے گا پاکی بھی حاصل ہو جائے گی اور وقت پر تم نماز بھی پڑھ لوگے اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق اتا فرمائے آمین سلمہ آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رم بن علیم